اور ان کے پتی آلوک موریا کی خبریں سرخیوں میں آنے کا اثر بیہار کے بکسر میں دکھائی دیا جہاں پنٹو نام کے ایک آدمی پر ان کی اپنی پتنی کی پڑھائی چھڑوانے کا عارب لگا دیا پتنی کے بطابق ان کے پتی کو اس بات کا ڈر ستانے لگا کہ کہیں وہ بھی عدی کاری بننے کے بعد ان سے رشتہ نہ توڑ لیں اور اسی ڈر کی وجہ سے بکسر زلے میں رہنے والے پنٹو نے اپنے پتنی کی پڑھائی چھڑوا دی جانکاری کے مطابق پنٹو کی پتنی خوشبو اتر پردیش کے پریاغ راج میں رہ کر بیہار پرشاسنک سیوہ کی تیاری کر رہی تھی لیکن ان کا کہنا ہے کہ یو پی کی پی سی صدیقاری جوتی موریا کی کہانی سامنے آنے کے بعد انہوں نے اپنی پتنی کو واپس اپنے گاؤں بلا لیا لیکن پنٹو کے اس روئیے سے پریشان ہو کر ان کی پتنی خوشبو تھانے پہنچ گئے جس کے بعد پولیس صدیقاریوں نے پنٹو کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ایس ڈی ایم جوتی موریا کے پتی آلوک موریا کی حالت دیکھ کر انہوں نے پتنی کو پڑھانے سے ساف منا کر دیا پردان منٹری نریندہ موڈی نے ایک سامان ناغرک سنہیتا کا ذکر کردیش میں بڑی بیعض چھیڑ دیا ہے یونیپارن سیویل پورٹ پر جہاں کینڈل سرکار تیاری کر رہی ہے اور ان سب کے بیچ وپکش بھی لگاتار سرکار سے ستوال کر رہا ہے وپکش کا کہنا ہے کہ یو سی سی سے پوروطر کی سنسکرتی ریتی روازوں پر اثر پڑے گا اس پر کینڈری منٹری ایس پی سنگھ بگھیل نیوز ایٹین انڈیا سے بات کرتے ہوئے وپکش پر پر اٹوار کیا ساتھی ایس پی سنگھ بگھیل نے کہا کہ لاؤ کمیشن ڈراف تیار کر رہا ہے لاؤ کمیشن کے چیرمن نے یہ بات کہا گیا دھارمیٹ لوگوں سے اور سنکرت سمدھائے سے پلٹیگل پارٹی سے کہ وہ اپنے سو جاؤتے ہیں لگ بگ آٹھ لگ سو جاؤ گیا ہے جس کا دھن کیا جا رہا ہے تو ابھی سے کسی بھی پکارٹی کلپنا کرنا ٹھیک نہیں ہے چپترہ مہینے سے زیادہ وقت سے روس کے ساتھ جنگ لڑ رہے یکرین کے راشتپتی ویلودمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ در کی وجہ سے ویگنر چیف یگینی پرگوزن جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے سپین کے میڈیا کو دیئے ایک انٹیویو میں زیلنسکی نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا اور کئی علاقوں سے انہیں خدیر دیا سپین کے میڈیا کے مطابق زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ یکرین کے سینکوں نے اکیلے پوروی یکرین میں اکیس ہزار ویگنر لڑاکوں کو مار ڈالا جبکہ اس دوران اسی ہزار ویگنر لڑاکیں گھائل ہو گئے زیلنسکی نے یہ تک کہہ دیا کہ روس کی طرف سے ہتھیار ملنے میں ہو رہی دیری کی وجہ سے یفقینی پریگوزن نے پوتن کے خلاف بقابت کی اور بتایا کہ پوتن انہیں مارنا چاہتے ہیں جوکہ پوری دنیا پوتن کو مارنا چاہتی ہے سپسٹیمی میڈیا کے مطابق ویگنر گروپ سے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے پولنڈ نے بیلروس سے لگی سیما پر پولیس والوں کو تینات کر دیا پولنڈ پہلے سے ہی روس کے سب سے بھروسمند دوست بیلروس سے پریشان ہے کیونکہ پولنڈ کے پڑوسی دیش بیلروس میں روس کی کئی خطرناک مسائلیں تینات ہیں اور اسے ڈر ہے کہ یوکرین کی مدد کرنے پر پوتن آج نہیں تو کل اس پر بھی عملہ کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اور برٹن کے بعد پولنڈ ہی یوکرین کا سب سے بڑا مددگار دیش ہے پولنڈ پسٹیمی دیشوں اور یوکرین کے بیچ سب سے اہم کڑی ہے کیونکہ اس کی سیما یوکرین سے لگی ہوئی ہے اور امریکہ سمیت پسٹیمی دیشوں سے یوکرین کو ملنے والی ملٹری مدد کا راستہ وہی سے ہو کر جاتا ہے پسٹیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پولنڈ اس بات سے خوف میں ہے کہ یہ لڑاکے کبھی بھی اس کی سیما میں گھو سکتے ہیں اسی وجہ سے پولنڈ نے بیلروس سے لگی سیما پر پولیس والوں کو تینات کر دیا